جو جہاں ہیں وہی رہے گا کوئی کہیں نہیں جائے گا موجودہ ملکی صورتحال کے پیش نظر عسکری قیادت نے ایک اور بڑا فیصلہ کر دیا سینئر تجزیہ کار سلیم صافی نے فوجی قیادت کے فیصلے سے مطالق بڑا دعویٰ کر دیا کہتے ہیں خوش ہونے والے خوشی منانے اور خفا ہونے والے ماتم کی تیاری کر لیں تمام بڑوں نے متفق کا فیصلہ کر دیا ہے سلیم صافی کے مطابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم کو ملاصفت میں توسید دینے کا فیصلہ ہو چکا ہے جنرل ندیم انجم اگلے سال بھی یونیفارمڈ ڈی جی آئی ایس آئی رہیں گے دوسری طرف جنرل فیصل نصیر کو بھی بدستور ڈی جی سی عہدے پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا کیا ہے سینئر تجزیہ کار نے عسکری حکام کی فیصلوں کے بازابتہ اعلان جلد ہونے کا بھی دعویٰ کیا جنرل ندیم انجم نے بیس نومبر دوہزار اکیس کو جنرل فیصل حمید کی جگہ ڈی جی آئی ایس آئی کا عہدہ سنبھالا تھا ان کی تائناتی اس وقت کی بی ٹی آئی حکومت نے کی تھی اٹھائیس پنجاب ریجمنٹ سے تعلق رکھنے والے لیفنن جنرل ندیم انجم فوج میں ایک سخت گیر اور خاموش تباہ افسر کے طور پر مشہور ہیں دوسری طرف میجر جنرل فیصل نصیر نے اگست 2022 میں پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی میں انٹرنل ونگ کے سربراہ کی حیثیت سے تائناتی اختیار کی آئی ایس آئی کے پیلٹیکل ونگ کا مقصد سیاسی کی عادت پر نظر رکھنا ہے کہ وہ کسی ملک دشمن اناثر کے ساتھ رابطوں میں تو ملاوث نہیں